السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام مذہرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو انسان دو ہی طریقے کے خواب دیکھتا ہے خواب یا تو اچھا ہوگا یا برا جب انسان کوئی خواب دیکھے چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے سمجھدار علم والے دیندار اور تجربے کار انسان کا اور تعبیر کے علم رکھنے والے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرنا یہ کبھی کبھی بڑے فساد اور بڑی پریشانی اور بڑی تینشن کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لیے اگر آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے جس سے آپ کو خوشی ملی ہے اور جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے جس کو آپ اپنے حق میں بہتر سمجھ رہی ہیں تو تعبیر معلوم کرنے کے لیے کسی تعبیر کے ماہر دیندار مرد سمجھدار اور علم سے مناسبت رکھنے والے انسان سے اس خواب کی تعبیر معلوم کر لیں انشاءاللہ خیر کا ذریعہ ہوگی اور ایسے سے ہی معلوم کریں جو آپ کے حق میں خیر اور بھلائی چاہتا ہو کبھی بھی اپنے دشمن اور اپنے آپ سے حسد کرنے والے سے کبھی اپنے خواب کی تعبیر معلوم نہ کریں یہ تو جب ہے جب آپ نے کوئی خوشی کا یا اچھا خواب دیکھا ہو اور اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے جس سے آپ کو ٹینشن ہو گئی یا جو خواب آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے یا جس خواب میں آپ کو کوئی عذیت اور پریشانی چھپی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس خواب کی کسی سے تعبیر ہی نہ معلوم کریں وہ خواب کسی کے سامنے ذکر ہی نہ کریں اس خواب کے بارے میں کسی کے سامنے تذکرہ ہی نہ کریں اس لیے کہ پیغمبر آظم ہم سب کے محبوب وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک وہ پرندے کے پاؤں پر لٹکا رہتا ہے اور جب بیان کر دیا جاتا ہے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس کی تعبیر بتائی جا رہی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی برا خواب ٹینشن دینے والا اور پریشان کرنے والا عذیت میں مبتلا کرنے والا مکروح اور ناپسندید خواب آپ دیکھیں تو وہ کسی سے بیان نہ کریں جب تک آپ اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کریں گے اس وقت تک اس خواب کی کوئی تعبیر پوری نہیں ہوگی اور اس وقت تک اس خواب کا زندگی پر اچھا یا برا کسی بھی طرح کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا اور جب آپ اس کو کسی سے بیان کر دیں گے تو اگر کسی ناسمجھ کے سامنے ناسمجھ معبر کے سامنے آپ نے اپنے خواب کو تعبیر معلوم کرنے کے لئے ظاہر کر دیا اور اس نے تعبیر کے نام پر کچھ بتا دیا تو تجربات یہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے تعبیر کے نام پر سامنے والے نے آپ کو کچھ بتایا ہے اس لئے آفیت اسی میں ہیں جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ برا خواب ٹینشن میں دینے والا عذیت والا جب بھی کوئی دیکھیں آپ کسی کے سامنے تذکرہ نہ کریں اس کو چپ چاپ حضم کر جائیں اور بدحضمی نہ ہونے دیں اپنے اندر انشاءاللہ اس برے خواب کا اگر وہ برا بھی ہے تو آپ کی زندگی پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا یہ کام ضرور کر لینا چاہیے لوگ کبھی کبھی برے خواب کی تعبیر معلوم کرنے لگتے ہیں اور تعبیر بھی ایسوں سے معلوم کرتے ہیں جو تعبیر کے ماہر نہیں آپ کے حق میں خیر اور بھلائی نہیں چاہتے تو وہ تعبیر ایسی دے دیتے ہیں جس سے عذیت اور پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے اس لئے برے خواب تو حضم کر جائے کریں بدحضمی نہ ہونے دیا کریں اگر آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر جائیں اور وہاں ٹائپ کریں سرچ بار میں جا کر کے کہ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آپ کے سامنے ایک ویڈیو شو کرے گی اس کو دیکھ لیجئے اور پورا پروسس جو ہمیں بتایا اس کو فالو کیجئے انشاءاللہ ضرور فرائدے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں کلپ اگر پسند آئی ہو دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ